کیا آپ لوگ لگزنبرگ آنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی بغیر کسی سکل کے بغیر کسی پیسو کے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں ٹوپ 3 لگزنبرگ کی ایجنسیز دکھاؤں گا جو کہ آپ لوگ کو فری ورک ویزا دلا سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی نن یورپن کنٹری سے ہیں جی ہاں میرے بھائی ایسے تین ایجنسیز ٹوپ ہے جو کہ فری میں آپ لوگ اگر آپ نن یورپن کنٹری سے آپ لوگ کو ویزا دلا سکتے ہیں آپ لگزنبرگ آ سکتے ہیں ٹوپ 3 میں جو کہ فرس نمبر پر ایجنسی آتی ہے اس کا نام ہے ہیری ہوپ ہیری ہوپ ایک لگزنبرگ کی ایجنسی ہے ایمیگریشن کی ڈیپارٹمنٹ سے وہاں پر مستند ریجسٹر ایجنسی ہے جو کہ ان کے پاس کمپنیز آویلیبل ہیں کبھی زیادہ کمپنیز ہیں کبھی زیادہ وہاں پر ایمپلوئیرز ہیں جو کہ نن یورپین لوگ اور یورپین لوگ ساروں کو ہائر کرتی ہے اکونٹو دیرے پروپائل اکونٹو دی ڈیمانڈ لیسٹ جو ان کے پاس ہوتی ہے یہاں سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے اپنی سیریو سینڈ کر سکتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو ریسپونڈ کر سکتے ہیں پھر آپ لوگوں کا اور کمپلوئر کے آرپس میں بات چیز بنتی ہے آپ لوگ کو ورک انٹرٹ ملتا ہے آگے مزید پروسس آپ کا ہو جاتا ہے سیکنڈ نمبر پر جو کہ ایجنسی آتی ہے لگزنبرگ میں جو کہ مستند ایجنسی ہے اس کا نام ہے ہیز ہیز is one of the best ایجنسی for لگزنبرگ ورک ویزا اگر آپ لگزنبرگ میں free ورک ویزا چاہتے ہیں تو ہیز کے ذریعے کافی زیادہ نن یورپین لوگوں کو پاکستان انڈیا سے کافی لوگوں کو آلے وردی ورلڈ ویزے مل چکے ہیں ان کو جوز مل چکی ہیں اور ہیز کے ذریعے جوب ملنے کے بعد اوپر لیٹر کانٹریٹ لیٹر لینے کے بعد سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ہوم کنٹریس ایم بی سی میں ویزے لگاتے ہیں ویزا پائے لوگ سابیٹ کرتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو ہنڈر پرسن ویزا مل جاتا ہے ہیز ایسی ایجنسی ہے میرے بھائی کہ یہ کافی مستند ایجنسی ہے کافی سالوں سے کام کر رہی ہے لگزنبرگ میں ٹھیک ہے اور ان کے پاس کافی زیادہ ایمپلوئرز کمپنی جو کہ لگزنبرگ کی ہیں اویلیبل ہیں جو کہ آپ لوگ کو جوب پروائیڈ کرتی ہے یورپین لوگوں کو بھی اور نینی یورپین لوگوں کو بھی ٹھیک ہے آپ لوگ کے ذہن میں اگر یہ سوال بنتے ہیں کہ بھئی یہ صرف یورپین لوگ کو ہائر کرتی ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے اگر آپ لوگ کے ذہن میں یہ نیگٹیویٹی ہے یہ شکش و بات ہے تو پھر اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کو ریسپونس نہیں ملے گا آپ کی ذہنی ذہنیت ہی وہی ہے تو اپنے ذہن کو پوزٹی پرکی ہے اور اس ایجنسی کے ایکسیس کیجئے اس کے لیے ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس یورپا سوی ہونی چاہیے وہ تو آپ کو میال دی بتا چکا ہوں تو اپلائی کیجئے یہ آپ لوگ کو ریسپونس کر سکتے ہیں اس تکرڈ نمبر پر ایجنسی ہے ترڈ جو کہ ٹوپ ایجنسیز میں آتی ہے ترڈ نمبر پر وہ ہے روبرٹ ہاب روبرٹ ہاب اس ورنبڈی موسکسسپل ایجنسی ہے لگزنبرگ میں جو ایک آبی کامیاب ترین ایجنسی آتی آ رہی ہے اگر ریپوڈیشن کے بات کریں تو کافی زیادہ لوگوں کو ان سے ویزے مل چکے ہیں ویزے کا مطلب کیا ہوتا ہے ویزے تو یہ ایجنسی دیتی نہیں ہے مطلب یہ ہوتا ہے میرا کہ یہ ایجنسی کے ذریعے ان کو جوب مل جاتی ہے جوب ملنے کے بعد لوگ اپلائے کرتے ہیں ورکویزہ اور ان کا ورکویزہ اپروب ہو جاتا ہے روبرٹ ہاب کہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کے پاس دو اپرچونیز ملتی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ جنرل اپلیکیشن پومس سمیڈ کرتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جوب کے لئے اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہاں پر بیس ایجنسی ہے میں آپ کو رکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لازمی اس ایجنسی میں اپنا اپلیکیشن پومس سمیڈ کیجئے اور ان میں جوبز آویلی پہلے ہیں اب جوبز کی اگر میں بات کروں تو اس میں جوبز کافی آویلی پہلے ہیں آپ جوبز اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ورکویزہ لگا سکتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ضروری باتیں ہیں آپ لوگ کے لئے ان تینوں ایجنسیز کے بعد آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ لوگ کو سمجھنی ہے اور ان کو ذہن نشین کرنا ہے ان کو ذہن میں رکھنے اس کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں روبرٹ آپ بتایا میں نے ہیری ہوپ بتایا میں نے اس کے بعد ہیز بتایا تھیں جو ایجنسیز ہیں ان کے لئے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے یورپا سیوی ہونی چاہیے آپ کی سیوی جتنی اچھی ہوگی پروپائل جتنا سٹرونگ ہوگا لینکڈنٹ کا پروپائل ہے تو one of the best option کیونکہ ان کے پاس لینکڈنٹ کی اپشن بھی ہوتی اصلی ایجنسی کہتے ہیں کہ آپ لینکڈنٹ کا پروپائل ہم نے شیئر کیجئے ہم آپ کو لینکڈنٹ سے پروپائل سے آپ کو judge کریں گے واس سے آپ کو ہم رسپونس دے سکتے ہیں نئی لینکڈنٹوں کا پروپائل نہیں ہے تو آپ یورپا سیوی بنائیں گے تو یورپا سیوی بہترین بنائیں اس کے اوپر میری ویڈیو بنائیں ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان ایجنسیز میں دو طریقے سے آپ اپلیکیشن پرم سممیٹ کر سکتے ہیں ایک تو آپ جنرل اپلیکیشن پرم سممیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی سممیٹ کیجئے اور اس کے علاوہ آپ سپیسیفک کے لیے جوپس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جوبز ان میں سکلڈ بھی آویلیبل ہیں انسکلڈ بھی آویلیبل ہیں جوبز کے لیے اپلائی کیجئے سپیسپیکلی یورپا سویب بیجئے اور جب آپ کسی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں خاص طور پر ایک انڈیویجیل جوب کے لیے تو اس کے لیے جوب کا ٹائٹل جوب کا ریفرنس نمبر اپنی سویب میں منشن کرنا مد بولیے کیونکہ ہر ایجنسی کا ہر ڈپارٹمنٹ کا اگر میں بات کروں میرے بھائی ان کے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں اگر آپ ان پروٹوکول کے مطابق جائیں گے تو آپ کو اس طرح ریسپونس مل سکتا ہے اگر آپ لوگ کے ذہن میں شک ہے شبہ ہے تو اس کو دور کیجئے اور پوزیٹیب اور مصبت ذہن کے ساتھ اس میں اپلائی کیجئے آپ لوگ کوئی لازمی ریسپونس ملے گا آپ لوگ لگزمبر کا ویزر لگا کر لگزمبر میں موب کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے اس طرح کانٹنٹ لاتا رہتا ہوں اپنے اپنے پہنے کا حیال لگیے مجھد اجازت اللہ آپس